اخترالیمان اخترالیمان کے ولادت انیس سو پندرہ میں نجیب آباد زلہ بجنور میں ہوئی ان کے والدین کی مالی حالت بہت کمزور تھی کم سینی میں انہیں گزر وقات کے لیے دلی آنا پڑا جہاں ایک یتیم خانے میں داخل ہو گئے اور ایک عرصہ تک قسم پرسی کی زندگی گزارتے رہے یہ زمانہ ان کی زندگی کا سب سے تاریخ اور تکلیف دے زمانہ تھا مگر اسی زمانے میں ایک ایسا واقع پیش آیا جس نے ان کی زندگی میں نور و نکت بکھیر دیا اور اردو کو ایک زبدست شاعر عطا کیا دلی کے گلی کوچوں سے گزرتے وقت اکثر ایک بھورے بالوں والے اشفاق کا سامنا ہو جاتا تھا یہ شاعر تھا اور گاہ گاہ کر اپنا مجموع اقلام فرخت کرتا تھا چو چار چھے صفوں سے زیادہ نہ تھا اس کا کلام سن کر اکثر الیمان کو خیال آیا کہ اسے شعر تو ایسے شعر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اور اسی طرح وہ شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئی شروع میں وہ گزلیں کہتے تھے اور اس زمانے کی دلی کا محول غزل گوئی کیلئے سازگار تھا جامعہ مصر کے سامنے اور ایڈورڈ پارک میں اس زمانے کے سن رسیدہ شاعروں اور ان کی شاعرگردوں کی ٹولیاں آپس میں زور ازمائی کرتی تھیں مصروں پر گرہیں لگائیں جاتی ہیں اور شعروں پر اصلاح دی جاتی تھی اختر الیمان نے یہ کشتیاں بھی خوب دیکھیں وہ ایک علامتی شاعر ہیں اس لیے ان کی نظمیں غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی نظموں میں شدت احساس پوری طرح جلوگر ہے یادیں اور بنت لمحات ان کی شاعری ان کے شعری مجموعے ہیں مشہور نظم ایک لڑکا ان کی سب سے مقبول نظم ہے اس نظم میں اس کش مکش کا اظہار ہوا جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے ہیں انیس سو چھانوے میں ان کا انتقال ہوا